اسلام علیکم دوستو اگر میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں جو آپ کے جسم میں کسی بھی طرح کی بیماری ہو اس کو جڑ سے ختم کر دے گی اور آپ کو اسی سال تک صحت مند رکھے گی اور بیماریوں سے بھی بچا کر رکھے گی تو یہ سب آپ کو کیسا لگے گا جہاں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے موٹاپے سے لے کر کینسر تک کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور بینا کسی پیسہ خرچ کیے آپ اسے آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موٹاپے کی کیا آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا وزن بڑھ چکا ہے اور آپ ترہ ترہ کے وزن کنٹرول کرنے والے ڈائیٹ ایکسرسائز کر کے تھک چکے ہیں پھر بھی آپ کا وزن کم نہیں ہوا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کا وزن کم کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو آپ کے گھر پر ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائپ ٹیز کی پرابلم ہے تو بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ڈائپ ٹیز یعنی شگر آپ کو یا آپ کے آس پاس رہنے والے کسی بھی انسان کو ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تیسرا ہے بے گھٹیا جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر کا درد اگر آپ کو ہے چلنے پھرنے میں دکت ہوتی ہے پیروں میں سے کٹ کٹ کی آوازیں آتی ہیں تو بھی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا جس سے آپ کی ساری پرابلنز جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس چیز کو گھر پر بنا سکتے ہیں اور ساری بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں دوستو یہ چیز ہے اجوائن اجوائن ہر گھر میں ہے اور اجوائن کسی دوا سے کم نہیں ہے آپ کے جسم کی اسی سے بھی زیادہ بیماریاں گیس اور ایسیڈیٹی بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اجوائن گیس اور ایسیڈیٹی کو ختم کر دیتی ہے اگر آپ کے جسم میں گیس بڑھی ہوئی ہے تو اس سے آپ کے جسم میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں پہلے یہ جان لیتے ہیں آج آپ جان جائیں گے کہ اجوائن سے آپ کو کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے پیٹ میں گیس بننے لگتی ہے تو یہ گیس ہمارے جسم کے الگ الگ حصوں میں چلی جاتی ہے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی لیکن یہ گیس آپ کے پورے جسم کے الگ الگ حصوں میں گھومتی رہتی ہے اور جب یہ گیس پورے جسم میں گھومتی ہے اور جہاں بھی رک جاتی ہے تو اس سے جسم کے اس حصے میں درد ہونے لگتا ہے اگر یہ گیس گھٹنوں میں چلی جائے تو گھٹنوں میں درد ہوگا اگر یہ کمر میں چلی جائے تو کمر میں درد ہوگا اگر یہ گیس دماغ تک چلی جائے تو آپ کے سر میں درد ہوگا تو دیکھیں دوستو ایک گیس بڑھنے سے ہمیں کتنی بیماریاں ہوتی ہیں اور اجوائن کے استعمال سے آپ کو گیس کی پرابلم نہیں ہوگی اور جب جسم میں گیس نہیں ہوگی تو اس سے آپ کے جسم میں درد جوڑوں میں درد آپ کے پیٹ میں درد یا ساری پرابلم ایک اجوائن سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اور دوسری چیز ہے اجوائن ایسیڈیٹی میں اچھی ہوتی ہے اگر آپ کے گلے میں خراش رہتی ہے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی ہونے سے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں ڈائیپٹیز ہو سکتی ہے ہارڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ایسیڈ بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں ہمارے جسم میں جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں ان میں سے 80% بیماریاں گیس اور ایسیڈٹی بڑھنے کی وجہ سے آتی ہیں اور جو اجوائن ہے وہ گیس اور ایسیڈٹی دونوں کو ختم کرتی ہے مطلب آپ اجوائن سے اپنے جسم کی 80% بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں جن 80% بیماریوں کو آپ اپنے جسم سے ٹھیک کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ان سبی بیماریوں کے لیے اجوائن بہت اچھی ہے مطلب آپ ایسے ہی اجوائن کھا کر آپ 80% بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ اجوائن کو کھانا کیسے ہے اجوائن کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اجوائن تو آپ یوز کرتے ہی ہوں گے لیکن اجوائن کو لینے کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست اور رشتے دار صحت مند رہیں تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو بناتا رہوں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ اس سے میں موٹیویٹ رہوں اور آپ کے لیے اچھے سے اچھی ویڈیو لاتا رہوں اجوائن کو آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اجوائن کو آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں اجوائن کو آپ لسی دہی سبزی یا کسی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لیکن ان سبی سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اجوائن کو رات بھر پانی میں بگو کر رکھ دیں اور اگلی صبح اس پانی کو اُبال کر اس پانی کا استعمال کریں اب اگر آپ اس طرح سے اجوائن کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے جن میں سے پہلا فائدہ ہے آپ کا وزن کم ہوگا اگر آپ کا وزن بڑھ چکا ہے تو آپ کو یہ سمپل ٹرک آزمانی ہے رات کو ایک چمچ اجوائن کو ایک لیٹر پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے اور اگلے دن اس پانی کو آپ نے اُبالنا ہے تب تک اُبالنا ہے جب تک وہ پانی آدھا نہ رہ جائے یعنی آپ نے جو پانی لیا تھا وہ آپ نے آدھا کر لینا ہے اُبال اُبال کر اس کے بعد اس کو چھان کر اگر آپ ایک مہینہ لگاتار پیتے ہیں تو آپ سات سے دس کلو تک اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور اگر آپ لگاتار چھ مہینے اس کا استعمال کرتے ہیں تو چاہے آپ کا وزن سو کلو کیوں نہ ہو اسے آپ ساٹھ سے ستر کلو تک کنٹرول کر سکتے ہیں وزن کو کم کرنے کے لیے اجوائن کا پانی بہت اچھا ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے ایسڈیٹی بنتی ہے پیٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہے اگر آپ کو کونسٹیپیشن یعنی قبض رہتی ہے صبح صبح پیٹ صاف نہیں ہوتا تو ایسے میں اجوائن آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے اور ایسے میں اگر آپ وزن کم کرنے کے لیے یہ اجوائن کا پانی پییں گے تو اس سے آپ کی یہ سبھی پرابلمز نیچرلی ٹھیک ہو جائیں گی ڈائیپٹیز میں بھی تو فائدہ مند ہوتی ہے اجوائن کا پانی اگر آپ صبح خالی پیٹ پیتے ہیں تو یہ آپ کی ڈائیپٹیز کو کنٹرول کرتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈائیپٹیز کا مریض ہے تو آپ اس ویڈیو کو اس سے ضرور شیئر کریں اسے دکھائیں اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو پہلے دن سے اس کا پینکریاز ایکٹیو ہونے لگے گا اور وہ اپنے آپ انسولین بنانے لگے گا جس سے اس کی ڈائیپٹیز نیچرلی طریقے سے کنٹرول ہونے لگے گی دوستو اگر آپ کو ڈائیپٹیز ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں اس بیماری کے بارے میں اتنا ایکسپلین نہیں کرتا بس وہ ہمیں دوائیاں دیتے ہیں اور ہم گھر پر آ کر دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایک ٹیمپریری علاج ہوتا ہے آج تک جو ڈاکٹر نے آپ کو ڈائیپٹیز کے بارے میں ایکسپلین نہیں کیا تو وہ میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائیپٹیز اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے جتنا ڈاکٹر لوگ آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈائیپٹیز کی دوائی نہ لی تو آپ مر جاؤگے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے آپ نیچرل طریقے سے بھی اپنی ڈائیپٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کھیل ہے وہ سارا ہمارے پینکریاز کا ہے اور پینکریاز کے اندر ہی سارا انسولین بنتا ہے اگر کسی کا پینکریاز کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا انسولین بننے کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر ڈائیپٹیز بڑھنے لگتی ہے یعنی شگر لیول بڑھنے لگتا ہے لیکن اگر ہم اس پینکریاز کو ٹھیک کر لیں یا پینکریاز کو مضبوط کر لیں تو ہمارے جسم میں نیچرل طریقے سے بھی انسولین بننا شروع ہو جاتا ہے اور جب نیچرل طریقے سے انسولین بنے گا تو ہمیں میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو ہم میڈیسن لیتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اتنے سائیڈ ایفیکٹ ڈائیپٹیز کی نہیں ہوتے جتنے اس میڈیسن کو لینے سے ہو جاتے ہیں آپ کے جسم میں جتنی بھی ڈائیپٹیز کی وجہ سے کمزوریاں آتی ہیں آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آپ کے بال گرنے لگتے ہیں آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے اور یہ سب اس دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے نہ کہ ڈائیپٹیز کا تو آپ کو چھوڑنی کیا چاہیے ڈائیپٹیز کے لیے دوائی چھوڑنی چاہیے یا دوائی کھانی چاہیے تو آپ کو تو سب سے پہلے دوائی چھوڑ دینی چاہیے اور آپ کو نیچرل طریقے اپنانے چاہیے اس کے لیے آپ اجوائن کا پانی پیئیں امرود کے پتے کھائیں ایسا کرنے سے آپ کے جسم کا جو انسولین لیول ہے وہ خود بخود بڑھنے لگتا ہے اور آپ کو کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی آپ اپنے جسم کے اندر انسولین کو خود بخود بڑھا سکتے ہیں کوئی ایکسٹرا انسولین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قدرت نے ہمیں ہر وہ چیز دی ہے جس سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے کیونکہ ڈاکٹروں نے اگر آپ کو یہ بات بتا دی تو آپ ان کے پاس کیوں جاؤ گے تو ان کا تو بزنس تھپ ہو جائے گا انہوں نے اپنا بزنس تھوڑی تھپ کروانا ہے ان کو پیسے کمانے ہیں آپ سے تو وہ تو آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتائیں گے تاکہ آپ لائف ٹائم ان کے پاس جائیں ان کی بتائی ہوئی دوائی کھائیں تاکہ ان کا کمیشن بنیں اور آپ ان کو فیز دو تب ہی تو ان کا گھر چلے گا تب ہی تو وہ اتنے بڑے بڑے ہسپیٹل بنائیں گے تو اگر آپ ڈائیپٹیز سے پریشان ہیں تو اس کے لئے آپ اجوائن کا پانی پیئیں اور امرود کے پتے کھائیں نیم کے پتے بھی چبا چبا کر کھا سکتے ہیں میٹھا کم کر دیں اور تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں آپ کا جسم نیچرل طریقے سے انسولین بنائے گا اور کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ جسم میں نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ انسولین والی زہریلی دوائیاں نہیں کھائیں گے تو اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوں گے ڈائیپٹیز کے تو یہ صرف آپ کے اوپر ہے کہ آپ ڈاکٹر کا بتایا ہوا زہر کھانا پسند کرو گے یا نیچرل چیزوں سے آپ اپنا علاج کرو گے اور یہ سیم اسی طرح ہائی بلیٹ پریشر کے کیس میں بھی کہتے ہیں کہ ہائی بی پی کی اگر آپ دوائی نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے لیکن ہائی بلیٹ پریشر کا بھی سادہ سا علاج ہے صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ سیدھا پانی پی جاؤ بس صرف اتنا کرنے سے آپ اپنی ہائی بلیٹ پریشر کو ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیر کے پتے کھانے سے بھی آپ کا ہائی بلیٹ پریشر ختم ہو جائے گا صبح اٹھتے ہی دو سے تین بیر کے پتے کھانے سے ہائی بلیٹ پریشر ایک مہینے میں ختم ہو جاتا ہے ہائی بلیٹ پریشر چاہے بیس سال پرانا کیوں نہ ہو وہ ایک مہینے میں بلکل پوری طرح سے نارمل ہو جائے گا لیکن ڈاکٹر آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گے کیونکہ ڈاکٹر کے اس چیز میں پیسے نہیں بنیں گے ڈاکٹر آپ کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ آپ کو دوائیاں لینی پڑیں گی ایلوپیتھی کی اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا برین سٹروک آ جائے گا لکوا ہو جائے گا آپ مر جاؤ گے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو کہتے رہیں گے وہ آپ کو ڈراتے رہیں گے لیکن میری آپ سے روکویسٹ ہے کہ آپ نیچرل چیزوں سے اپنا علاج کریں اور نیچرل چیزوں سے علاج کو سمجھنے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور اس کے لیے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنے والا میں آپ کو فری میں اچھی اچھی نالج والی باتیں بتاؤں گا اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ یہ جو گھورک دندہ چل رہا ہے ڈاکٹروں کا اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور سچا ہی لوگوں کو پتا چل سکے اور دوستو میں آپ کو روزہ نہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیا چیزیں کس طریقے سے کھانی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نالج ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل ڈاکٹروں کے چکر میں ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور چلے گئے ہیں ہم قدرت سے بہت دور چلے گئے ہیں اسی لیے ہم آج کل اتنے بیمار ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان بیماریوں کو کیسے ٹھیک کریں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا وہ چیزیں جن سے آپ اپنے جسم کی ساری بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ میرے بتاہ ہوئے طریقے سے اجوائن کا استعمال کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ڈائیپٹیز نہیں ہوگی آپ کو اگر ڈائیپٹیز ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر پائیں گے بینا دوائیوں کے آپ کو ہائی بلیڈ پریشر نہیں ہوگا ہائٹر ٹیک نہیں آئے گا برین ہیمریج نہیں ہوگا لکوا نہیں ہوگا بیک گھٹیا نہیں ہوگا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ کو بیک گھٹیا ہے یعنی جوڑوں میں درد ہے تو اس میں بھی یہ بہت اثر دار ہے اگر آپ کو پچاس ساٹھ سال سے پرانا جوڑوں میں درد ہے تو اس میں بھی اجوائن کا پانی اس طریقے سے پی لیجئے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو کبھی بھی پوری زندگی میں بیک گھٹیا کی پرابلم نہیں ہوگی نہ آپ کی کمر دکھے گی نہ گھٹنوں میں درد ہوگا کوئی پین کلر لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پین کلر آپ کو بتا ہے جتنی بھی بڑی بڑی کنٹریز ہیں ان سبی کے اندر پین کلر بین ہے لیکن ہمارے ملک میں تو لوگ بینہ ڈاکٹر کے بتائے ہم پین کلر لے رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک پین کلر لینے سے ہزاروں طرح کی بہت سی بیماریاں آپ کے جسم میں لگ سکتی ہیں جن سے پھر ڈاکٹر آپ سے پیسے کمائیں گے اور آپ کبھی بھی ایک صحت مند زندگی نہیں گزار پاؤ گے جتنا پیسہ کمائیں گے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے نہ پیسہ جوڑ پاؤ گے اور نہیں کبھی صحت مند رہ سکو گے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نکیبان